السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی دیواریں خراب ہو جاتی ہیں جس میں نمی, ڈیمپ یا ان پر کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر ڈسٹیمپر وغیرہ یا کوئی بھی چیز ٹک نہیں پاتی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا طریقہ تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر تو سمپلی وال ہے اور اس پر آپ کو ڈیمپ نظر آتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے پلاسٹر او پیرس جس سے پٹین بولتے ہیں آپ نے اس کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک گلو کا پیکٹ لینا ہے اس کو آپ نے ایک گھول کی صورت جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالٹی میں میں نے بنایا ہوا ہے آپ نے گلو اور پانی کو مکس کر کے گاڑا سا گھول بنا لینا ہے اور اس گھول کو آپ نے پلاسٹر او پیرس میں مکس کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو یہ مضبوطی سے ٹکے گا دیوار پر اور دوسرے نمبر پر آپ کو لگاتے ہوئے اس کی ہارڈنیس فیل نہیں ہوگی یہ پیسٹ کی فارم میں بن جائے گا کیونکہ اگر آپ اس کو صرف پانی کے ساتھ بنائیں گے تو یہ آپ کی دیوار پر پہلی بات تو یہ لگاتے ہوئے بھی سوک جائے گا اور آپ سے یہ اچھے طریقے سے پلیس بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں یہ کس طریقے سے اس کو مکس کیا جا رہا ہے اور یہ بے فکری سے ہم اس کو اس لیے مکس کر پا رہے ہیں کیونکہ اس میں گلو ایڈ کیا گیا ہے تو گلو کی ساتھ اس کا پیسٹ ایزیلی بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے اس کو ہم دوبارہ سے ڈرائی پلاسٹر ایڈ کر رہے ہیں اس کا اچھا سا پیسٹ بنا کے آپ دیواروں پر ایزیلی پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ مکس کرتے تو آپ کو یہ فوراں ہی ہارڈ ہو جانا تھا کیونکہ ہوا لگتے ہی یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو پلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر آپ کی دیواریں نمی والی ہیں یا ان پر سے سیمٹ نیچے گرتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی دیواروں کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کلین کر لینا ہے برش کی مدد سے یا کوئی بھی آپ نے وہ نیلہ دیلہ جو کہ بزار سے آپ کو پتری نمہ ملتے ہیں آپ نے اس کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو کرید لینا ہے خورج لینا ہے ساف کر لینا ہے تو اس کو ساف کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک کریلک کا پیکٹ لینا ہے جو کہ آپ کو ہارڈ ویر والی شاپ سے ملے گا کریلک بھی گلو کی فارم کا ہوتا ہے لیکن کریلک تھوڑی سی اور اس کا کیمیکل تھوڑا سا اور طریقے کا ہوتا ہے اور وہ آپ کی نمی والی دیواروں کو ہیزیلی کلیر کر دے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اس پیکٹ کو لے کے ایک بالٹی میں ڈال کر اس میں ڈیڑھ کلو پانی ایڈ کر کے اس کا ایک اچھا سا گول تیار کر لینا ہے اور اس گول کو آپ نے پہلے اپنی ایسی دیوار پر پلیس کرنا ہے برش کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل ڈسٹیمپر کی طرح دیوار پر لگا دینا ہے ہم نے اس دیوار کو لگایا ہوا ہے تو جب آپ لگا دیں گے تو یہ بالکل جو سیمٹ وغیرہ گرتا ہے یا فالتو پارٹس وغیرہ اس کے ڈسٹیمپر کے گرتے تھے تو وہ نہیں گریں گے وہ مضبوطی سے دیوار کے ساتھ پکڑ کر لیں گے تو آپ اس کے بعد ایزیلی اس پر جو مردی چیز اپلائی کریں چاہے وہ والپٹی اپلائی کر لیں چاہے وہ آپ یہ پلاسٹر اوپ پیرس اپلائی کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دیوار آپ کی ہارڈ ہو جائے گی اور دیوار پر جو بھی چیز لگائیں گے وہ اچھے سے پکڑ کرے گی اور مضبوطی سے وہ کلیر ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ لیں ہم اس وقت کریلک کے کیمیکل لگانے کے بعد ہم اس پر پلاسٹر اوپ پیرس اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس پر لگانا ہی ہے پلاسٹک شیٹ تو ہم لوگ دیوار کی بیس تیار کر رہے ہیں پلاسٹک شیٹ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں اگر میں اس کو ایڈ کرتا تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی تو میں نے آپ کو آج صرف پلاسٹر اوپ پیرس کا طریقہ اور پلاسٹر اوپ پیرس کے جو فارمولے ہیں وہ بتائے ہیں تو اگلی ویڈیو میری شیٹ پر ہوگی تو آپ نے کرنا یہ ہے یہ دیکھیں ہم لوگ اس پر پلاسٹر اوپ پیرس اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کی جو نوکیں وغیرہ یا جو فالتو پلاسٹر اوپ پیرس ہوگا اس کو برابر کرنے کے لیے ریگمار سے اس کو صاف کریں گے اور ہم نے اس پر شیٹ لگانی ہے شیٹ لگانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو مکمل ملے گی تو یہ دیکھیں دیوار ہماری بلکل کلیر ہو گئی ہے ہم اس پر شیٹ اپلائی کریں گے تو میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو اور آپ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے پلیز وہ ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ اس میں میں نے آپ کو پلاسٹک کی شیٹ لگانے کا طریقہ بتانا ہے نہ کہ وال پیپر نہ کہ کوئی اور چیز اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دیواریں بہت زیادہ خراب ہیں تو اس پر کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی تو آپ وہ پلاسٹک شیٹ لگا لیں تو بے فکری سے آپ کے دس سال ایزلی گزر جائیں گے اور آپ کے لگائے ہوئے پیسے ضائع نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں میں صرف بیس تیار کرنی تھی یہ بیس تیار کر لی ہے ہم نے انشاءاللہ ہم کل کو آپ کو پلاسٹک شیٹ کی ویڈیو بھی ضرور دکھائیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بیفور اور آفٹر دلٹ آپ دیکھ لیں اگر آپ دسٹیم پر پلای کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے تھے اس پر